السلام علیکم قائز کیسے آپ سب بھی دیکھئے جس آج کیسے ویڈیو میں ہم دو سمارٹ فون کو کمپیر کرنے والے ہیں اور یہ دونوں سمارٹ فون اپنی پرائس رینج کے اندر بہت ہی تباہی سمارٹ فون ہے لیکن دوستو ہم ان دونوں سمارٹ فون میں دیکھیں گے ہواوے مائمنگ ٹین ایس ای اور ساتھ میں ون پلس نوڈ این ٹونٹی کے بارے میں اب ان دونوں سمارٹ فون میں سے کون سو سمارٹ فون آپ کے لئے بیسٹ ہے اور کون سو سمارٹ فون زیادہ ویلیو پروائیڈ کرتا ہے آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن تو بلکل پریس کیجئے گا تاکہ ان فیچر لیٹسٹ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشنز سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلی دوستو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں سمارٹ فون میں سے کون سو سمارٹ فون لینا چاہیے تو سب سے پہلے دوستو میں ون پلس نوڈ اینڈ ٹوانٹی کے اگر پرائس کی بات کروں تو یہ سمارٹ فون پاکستان میں آپ کو چالیس سپ چاس ہزار میں دیکھنے کو ملے گا اگر میں انڈیا کی بات کروں یہی سمارٹ فون آپ کو بیس سے پچیس ہزار میں دیکھنے کو ملے گا اس کی اسپیکٹڈ پرائس بتا رہا ہوں اس کے بعد اگر میں بات کروں ہواوے مائمن 10 SE کی تو یہ بھی سمارٹ فون آپ کو 35 سے 40 سے زار میں دیکھنے کو ملے گا اور انڈیا میں آپ کو 15000 پہ میں دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر دوستو ہم ان کے ڈسپلی کے بات کرتے ہیں تو آپ کو ون پلس میں دیکھنے کو ملے گا 6.49 انچز کا فل ایچ ڈی پلس ریزولیشن اگر میں بات کروں ہواوے کی تو اس میں آپ کو 6.5 انچز کا فل ایچ ڈی پلس ریزولیشن دیکھنے کو ملے گا اب دوستو ہواوے آپ کو ایک پوائنٹ آگے اس کا ڈسپلی دیکھنے کو ملا ہے اگر میں بات کروں دسپلی ٹائپ کی تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا ون پلس میں IPS LCD کا ڈسپلی جو کی کافی اچھا ڈسپلی دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر دوستو میں آپ کو بات کروں اگر ہواوے کی تو اس میں بھی آپ کو IPS LCD کا ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر دوستو ون پلس کی اگر ریزولیشن کی بات کی جائے تو 1080 x 2400 پکسلز اس کا ریزولیشن سائز دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر اگر میں بات کروں ہوایوے کی تو یہ بھی سمارٹ فون آپ کو 1080 x 2400 پکسلز اس کا ریزولیشن سائز دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر دوستو ہم ان کی پرفارمنس وائز کی بات کرتے ہیں تو ون پلس میں آپ کو انڈرائیڈ 11 اپیک آپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہر کسی سمارٹ فون میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا اپریٹنگ سسٹم اب یہاں پر اگر میں بات کروں چپسٹ کی تو اس میں آپ کو Qualcomm Snapdragon کا 690 دیکھنے کو ملے گا جیہاں گائز کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر دوستو میں بات کرتا ہوں گیمنگ پاور کننس کرنے کے لیے گرافکس کی یعنی جی پیو کی تو اس میں آپ کو 619 دیکھنے کو ملتا ہے 90 نہیں 19 دیکھنے کو ملتا ہے 619 یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں اس کا architecture کی تو اس میں آپ کو 8 nanometer کی base پر اس کا architecture دیکھنے کو ملے گا 8 nanometer کی technology دیکھنے کو ملے گی جو کہ اگر آپ لوگ gaming کے حوالے سے سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں یہ بھی سمارٹ فون آپ کے لیے best ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں Huawei MyMeng 10 SE کی chipset کی تو اس میں بھی آپ کو android 11 api کا optometic system دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ میں اگر chipset کی بات کروں تو اس میں آپ کو qualcomm snapdragon کا 480 دیکھنے کو ملے گا جو کہ one plus سے کم دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں gpu کی graphics کی تو اس میں آپ کو adreno کا نہیں دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ کو mali g57 کا دیکھنے کو ملے گا اور octa core کا CPU دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر دوستو ہم بات کرتے ہیں architecture کی تو اس میں آپ کو 6 nanometer کی base technology دیکھنے کو ملے گی 6 nanometer دیکھنے کو ملے گی اور اگر میں بات کروں one plus سے آپ کو Huawei میں اچھا architecture دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر دوستو octa core کا CPU آپ کو دونوں smart phone میں ہی دیکھنے کو ملے گا performance wise یہ smart phone killer ہو چکے ہیں اب یہاں پر دوستو ہم بات کرتے ہیں camera wise کی تو اگر میں بات کروں one plus کی تو اس کے back پر آپ کو quad camera دیکھنے کو ملے گا جو کہ fast 64 MP plus 8 MP plus 5 MP plus 2 MP دیکھنے کو ملے گا اگر میں بات کروں front camera کو 16 MP دیکھنے کو ملتا ہے اس کا front camera اب یہاں پر دوستو ہم بات کرتے ہیں Huawei کی تو اس کے back پر آپ کو triple setup camera دیکھنے کو ملے گا جو کہ fast 13 MP دیکھنے کو ملے گا plus 2 MP plus 2 MP دیکھنے کو ملے گا اگر میں بات کروں front camera کو اس کے front پر آپ کو 8 MP کا دیکھنے کو ملے گا اس کا front camera اب یہاں پر دوستو ہم بات کرتے ہیں variants کی تو اگر میں بات کروں one plus کی تو اس میں آپ کو 6 GB RAM کے ساتھ 128 GB memory دیکھنے کو ملے گی اگر میں بات کروں Huawei کی تو اس میں بھی آپ کو 6 GB RAM کے ساتھ 128 GB SD card کا support بھی دیکھنے کو ملے گا جو گیا آپ لوگ 1 TB تک اس میں use کر سکتے ہیں memory card کو اب یہاں پر دوستو میں بات کرتا ہوں battery کی آپ لوگوں کو one plus میں 5000 mh battery support دیکھنے کو ملے گا ساتھ میں 30 ward کا charger دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر دوستو اگر میں بات کروں Huawei کی تو اس میں بھی آپ کو 5000 mh battery support کا دیکھنے کو ملے گا ساتھ میں آپ کو 22.5 ward کا charger دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر دوستو ان کی price specifications کو clear کر لیا اور اگر میں اپنا opinion دوں تو آپ کے لئے best ہونے والا ہے one plus note n20 کیونکہ اس میں آپ کو chipset بھی اچھا دیکھنے کو ملا اور graphics بھی آپ کو اچھا دیکھنے کو ملا اور ساتھ میں آپ کو camera ویس بھی اچھا دیکھنے کو مل رہے اس میں آپ کو اچھی چیزیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ساتھ ملا کر تو یہ smartphone آپ کے لئے best رہے گا لیکن huvava آپ کو کم specification تو اچھی دے رہے لیکن آپ chipset جو ہے وہ کم دیکھنے کو مل رہے ہے اگر دوستو ہمارا chipset ہی کم زور ہوگا تو ہمارا smartphone اتنی performance نہیں دے پائے گا جس طرح ہم performance لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لئے best ہونے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پساند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بلکل پیس کیجئے گا تو چلی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو